اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار کتابیں نازل فرمائی اللہ دے دیتا حضرت جبریل سب کی چھتوں پہ اللہ کے فرشتے بارش برساتے ہیں نا کتابیں بھی برس سکتی تھی چھتوں پہ گرا دیتا کہ لو پڑو لیکن اللہ نے کتابیں چار بیجی نبی ایک لاکھ کم و بیچ چوبیس ازار اتا فرمایا فرمایا کتاب پڑنی ہے اور جب جلوہ دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا دیکھنا ہے حضور کے نور کی روشنی میں تم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے بھائی سمجھ نہیں ہے ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی آج تھا کہ گاڑی کا پتہ ہے کہ اس کے ہینڈ پریک کہاں ہے اس کا کلچ کدھر ہے اس کی فلان چیز کدھر ہے پھر بھی ایک استاد پیسے بھی لیتا ہے پندرہ دن ساتھ بھی بٹھاتا ہے پھر طریقہ ذکاتا ہے جب ایک چھوٹا ہوا کام بغیر استاد کے نہیں آتا تو دین بغیر استاد کے آ جائے گا اور دین کے مسئلے باریگی کے یاد رکھیں شیطان حملے کرتا ہے باریگی کے بات ہے تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا ریاکاری والے کی عبادت قبول نہیں ہوگی حسد والے کے عمال ضائع ہوگی جھوٹ بولنے والے کو حضور نے فرمایا میں اسے مومنی نہیں مانگا اب یہ ساری چیزیں جو باطنی نقص ہیں یہ بیماریاں ہیں باطن کی آپ اگر دعائی نہ لیں تو آپ کی جسم کی بیماری نہیں جاتی درویش کے پاس نہ جائیں تو آپ کی روح کی بیماری نہیں جائیں جھوٹ نہیں چھوٹ سکتا بھدی نہیں چھوٹے ہم نے دیکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے لوگ مسجد آتے نماز شروع کرتے ہیں عمرہ کر کے ہے تو شروع ہو گئی تھوڑا سا آج کر لیا شروع ہو گئی خدا نہ خاصتہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو نماز شروع ہو گئی تو ٹھیک کریں لیکن وہ بعد میں چھوڑ جاتے ہیں قائم کون رہتا ہے قائم وہ رہتا ہے جس کے پیچھے ایک قائم رکھنے والا ہوتا ہے موبائل بند ہو جاتا ہے اگر بیٹری اس کی چارج ہے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں ان کی دو باتیں بیٹری چارج کر گئی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جینا کس طرح ہے انسانیت کیسے تم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے تم نے اللہ سے ڈرنا کس طرح ان کی باتیں دنوں کو نرم کرتی ہیں ان کی گفتگو انسان کو بدل دے ان کی صوبت میں بیٹھنے والا بڑا آگے جاتا جو ان کی خدمت عالی مرتبت میں رہتا ہے اللہ اسے اسی طرح کا رانگ عطا کرتا سنے میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو زرگفاری نے پوچھا حضور ایک بندہ نیک لوگوں سے پیار کرتا ہے پر ان کی طرح کے کام نہیں کرتا اس کے بارے میں حکم کیا ہے کوشش کرتا ہے پر غلطی رہ جاتی ہے پر پیار سچا کرتا ہے آپ پتر ہی پڑھیں میرے رسول پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کہہ رہے ہیں کہ حضور عمل نہیں کرتا ایک مشد کامل لیکن میرے بھائی جو رب کریم کے بندے تھے ان کا رشتہ اصلاح کا رشتہ تھا پیر کے ساتھ رشتہ اصلاح کا رشتہ ہوتا ہے وہ جو لوگ رسمی بیعت کرتے ہیں نا ٹھیک ہے مرید چلو روزی میں برکت ہو جائے گی اسے بھی انکار نہیں عالی حضرت فرماتے ہیں بیعت برکت کی بھی بڑی بات ہے اور دلیل کیا ہے آپ فرماتے ہیں اگر صاحبے کاف کا کتہ ولیوں کے پاس بیٹھ جائے اللہ اسے خالی نہیں رکھتا تو تو ولیوں سے پیار کرے گا تو کیسے خالی رہ جائے گا بیعت برکت بھی بڑی بات لیکن جب آپ مرید ہو تو اس مکتب میں جائیں اس کا سبق یاد کریں جسی سے روکا جائے اس چیز پر ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی لوگ کہتے ہیں جی معرفت کیا ہوتی ہے تو معرفت آپ قرآن مجید کا پندرہ سپارہ آخر سے اور سولہ سپارہ شروع سے پڑے حضرت خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ دیکھا وہ ساری معرفت کی بات ہی تو ہے ایک بندہ قتل کر دیا جناب خضر نے حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ کیا کیا آپ فرمانے لگے یہ اپنے باپ ماں کے لئے تکلیف کا سبب بن جانا تھا لہذا قتل کر دیا مچوں کی دیوار سیدھی کر دی یہ اس ساری تفصیل قرآن مجید میں ہے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنا لگے یہ کیا آپ فرمایا ان کا باپ بڑا نیک آلیہ تھا تو بھائی تفصیل دیکھیں آپ اللہ والوں کے پاس لوگ جایا کرتے ان کے پاس بیٹھتے ہمارے دور کے اندر ایک بڑا غلط کام کرتے ہیں بھائی زیدہ بستامی فرماتے ہیں اگر نیکی بتانے والا تجھے کوئی نہ نہ ہو تیرا پیر کوئی نہ ہو تو شیطان تو پھر آئی تیرے ساتھ بدی پہ تو وہ لگائے گئی اگر نیکی بتانے والا کوئی نہیں تو پھر بدی بتانے والا تو تیرے ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی زندگی کا چھوٹا سا تجربہ ہے کہ جو آکے مرید ہوتا ہے وہ سارا بدل جاتا ہے اس کے لئے داری رکھنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لئے درود پاک پڑھنا چڑتی جوانی مال دولت سارا کچھ لیکن اس کے لئے تبدیل ہونا اور جو لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے اس معرفت کی طرف روجو نہیں کرتے ان کی زندگیاں بیٹھ جاتی ہے بیسے کہ بیسے جاتے ہیں تبدیل ہی نہیں آتی تو بھائی اس زمانے کا جرم پتہ کیا ہے ایک تو لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے نہیں یہ بڑی زیادتی اپنے ساتھ کرتے ہیں اور دوسرا دشمنی کرنے لگے ہیں معذر دشمنی کرنے لگے کہتے تھے اسوفیہ نے تباہی کر دی معذر اللہ بابوں نے تو دین بگاڑ دیا یہ دشمنی کرتے ہیں ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں حضور کے روزے پہ گیا تو جنابِ معذ بن جبل حضور کے روزے پہ بیٹھے رو رہے تھے میں نے کہا معذ کیوں رو رہے ہو کہنے لگے نبی پاک کی ایک بات نے رولا دیا میں نے کہا کیا ہوا تو کہنے لگے رسول پاک نے فرمایا ہے دو باتیں اتنی سخت کر دی ہیں کہ میں ڈار نہ ہوں کہیں مجھ سے جی گلتی ہونا جائیں کہ وہ کیا فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے چھوٹا سا دکھاوا ہوئی اگرچہ شرک ہے سگر ہے پر چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے اور دوسرا حضور نے فرمایا لب فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف علانے جنگ ہے میرا اس کے خلاف علانے دو جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں تم سے جنگ کروں گا ایک فرمایا اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو جنگ کروں گا ایک فرمایا میرے ولی سے دشمنی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہے بولیے میں تمہارے ساتھ ہے جنگ کروں گا اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں جنگ کروں گا میرے بھائی ہیں سمجھ نہیں اولیاء اللہ کے پاس نہیں جاتے تو کام از کام دور رہ کے پیار تو کریں دور رہ کے پیار تو کریں پیار تو کریں اس کے ساتھ اور اللہ کے ولیوں کی دشمنی بڑی خطرناک ہوتی ہے اب یہ جو حضرتِ معاذ رو رہے تھے تو اس کی شرح میں حضرتِ حکیم العمت نے لکھا ہے حضرتِ معاذ کہنے لگے کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی بندے کی بید بھی کر دو اور وہ اللہ کا ولی ہو تو میں رو رہا ہوں کہ کئی کو بات نہ مجھ سے نکل جائے لوگ فر فر باتے کرتے ہیں فر فر لوگ ایک منٹ کے اندر بڑے بڑے لمبے چوڑے اترازات کرتے ہیں تو بھائی اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کریں ان کی صحبت میں جائیں ان کے پاس بیٹھیں ان کی سنگت اختیار کریں ان سے اپنی روح اور قلب کے لیے دوائی خریبیں جو وہ پریز بتائیں وہ پریز کریں پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نماز میں اتمنان عطا کرے گا قرآن پاک میں دل لگے گا درود و سلام کا موقع ملے گا اور اگر یہ کام نہیں کرتے پھر مخالفت کریں گے پھر کیا کرتے ہیں لوگیں ایک بزرگ گزریں حضرت ابو سعید عبداللہ ان کا نام ہے بغداد میں پڑھتے تھے اور خوش قسمت یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے کلاس فیلوں تھے حضور غوث پاک کے ساتھ پڑھتے تھے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا تھا تو ایک بڑا لائٹ سٹوڈنٹ اس کا نام تھا ابن سکا وہ بھی پڑھتا تھا فرماتے ہیں بغداد میں شور ہوا کہ ایک محمد غوث نام کے بزرگ آئے ہیں ان کی کرامت ہی رہے کہ وہ ایک منٹ کے لئے موجود ہوتے ہیں اور اگلے منٹ وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں شوق پیدا ہوا میں حضرت غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی اور ابن سکا ہم تینوں نکلے بابا جی سے ملے اور یہ آج سے ادھار سال پہلے کی روایت ہے کہتے ہیں ہم سبق بھی پڑھا کرتے تھے اور انہوں کا دیدار بھی کرا کرتے تھے ہم دیدار بھی کرتے تھے اللہ کے لئے دونوں کام کرتے تھے فرماتے ہیں ہم دونوں جب تینوں نکلے ابن سکا رستے میں کہنے لگا بڑا ولی بنا پھرتا ہے ماہ صلی اللہ ایسا سوال کروں گا اسے جواب ہی کوئی نہیں آئے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں جی میں سوال تو میں بھی کروں گا سوال تو بول یہ سوال تو میں بھی کروں گا دیکھوں گا کہتے ہیں ہم دونوں بات کر کے خموش ہوئے تو حضرت شیخ عبدالقادر کی طرف نظر ڈالی کہا آپ نہیں سوال کریں گے تو گوہ سے آج میں فرمانے لگے میں سوال نہیں کروں گا بس رب کے بندے کا دیدار کروں گا بس اللہ کے بندے کا دیدار کروں گا اور فرماتے ہیں کہ ہم پہنچیں بابا جی کے کمرے میں گئے تو بابا جی موجود تھے ہم جا کے بیٹھے تو بابا جی غائب ہوگا تھوڑی دیر گزری تو آئے سلام کے بعد پہلے لفظ بتاوں کیا تھے کہنے لگے ابن سکا تو کیا کہتا تھا ایسا سوال کروں گا جواب نہیں آئے گا میں تیرے اندر سے کفر کی بھو دیکھ رہا ہوں کفر کی بھو دیکھ رہا ہوں تو رب کے بندے سے دشمنی کرتا ہے اور فرمانے لگے ابو عبداللہ تو کہتا تھا کہ میں دیکھوں گا وہ کیا جواب دیکھتے ہیں فرمایا تو کافر تو نہیں ہوگا پر دنیا دار ضرور ہو جائے گا کہتا ہے پھر بابا جی نے روک پھیرا غوث پاس کی طرف اور کہنے لگے عبدالقادر تو کہتا تھا میں رب کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں فرمایا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا اللہ کسی کو ولایت اتانی کرے گا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا رب کسی کو ولایت ہے حضرت ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے ہم آگئے ابن سکا پھر نہ مانا کہنے لگا نہیں نہیں ایسے ہی بات کر دی ہے اس تو کوئی علم ہے بھائی مادللہ کہتے ہم نے دیکھا وہ سب سے بڑا عالم بنا مناظر بنا بڑی تقریریں کرتا واضح کرتا پھر وہ روم چلا گیا روم کے بادشاہ نے اسے وزیر اوقاف بنا لیا پھر ایک قدے میں روم کے اس عیسائی بادشاہ کی بیٹی اسے پسند آگئی کہنے لگا میں نے شادی کرنی ہے کہتے ہیں وہ بادشاہ کہنے لگا کر دوں گا شادی پر تجھے عیسائی ہونا پڑے گا کہتے ہیں مارا قسمت کا ماز اللہ سلمہ ماز اللہ نقلِ کفر کفر نباشت عیسائی ہو گئے آپ فرماتے ہیں مجھے بھی ایک بادشاہ نے بلا لیا اس نے مجھے بھی ایک قودہ دے دیا میری بھی دنیا میرے کانوں تک آگا بڑی جان چڑھاتا ہوں دولت سے مال سے شور سے پر میری چھوٹتی نہیں آپ فرماتے ہیں رہے ہو کہ غوثی آزم نے فرمایا آو بھئی اس نے ولای دینی ہے عبدالقادر کے پاس آو میں قدم رکھتا جاؤں گا اللہ ولایت ادا کرتا چلا جائے آو میرے پاس میں ولایت دیکھا ہر مشکل دیکن جی یارو اتھ مردان دے آئی تے مرد نظر کرے جس میں لے مشکل رہے نہ لوگ دشمنی کرتے ہیں اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے اللہ کے بندوں سے معرفت کا حسن ملتا ہے اللہ کے بندے بیعت اپنی کرتے ہیں جھکاتے اللہ کی بارکہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ کے بندوں کے پاس بیٹنے سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے اللہ کے بندوں کی صحبت حضور کے دروازے تک لے رکھتے ہیں رب کریم کے بندوں کی صحبت آجزی سکھاتی ہیں اللہ کے بندوں کے پاس بیٹنے والے اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں رب کریم کے بندوں کے پاس بیٹنے والوں کو سجدے کا نور حاصل ہوتا ہے اور میرے بھائی اگر تُنے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو تو ملے گا کیا ملے گا کیا خاجہ نظام الدین مابو بیلہ رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک آدمی علوائی کی دکان پر کوئی چیز لینے آیا کوئی درویش سادہ سادمی چھوٹی سی مسجد سے نکلا علوائی سے کہا دے دے علوائی چل دور جا تو روز آگے کھڑا ہو جاتے ہیں جب سارے آتے ہیں تب آیا کر غریب گاکتا تو علوائی نے جھڑک دیا اس درویش کو جوش آگیا کہنے لگا میرے ساتھ بات امیزی نہ کرنا ورنہ میں تیری دکان اُلٹ کر اکھڑے گا میں تیری دکان اُلٹ دوں گا کہنا چل دور جا بڑے دیکھیں تیری طرح کے دکان اُلٹنے والے حضرت نظام الدین مابو بیلہ گزر رہے تھے حلوائی کی نظر پڑی تو دور کے دست بوسی کرنے آیا کہنے لگا حضور السلام علیکم آپ فرمانے لگے اس کے ساتھ بادی خلاقی نہ کر تیری دکان واقعی اُلٹ جائے گی کہا حضور کس طرح یہ تو ایسی سادہ سایا یہ بھی سادہ ہے اس کا پیر بھی اسی طرح کا ہے پر دادا پیر بڑا باکمال وہ جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے وہ بڑا باکمال فرمایا وہ تیار کھڑا ہے وہ کہتا ہے چلو نلائک ہوا تو کیا ہوا بچہ تو ہمارا ہی ہے نا کہہ دے گا تو اُلٹ دیں گے بچہ تو ہمارا ہی ہے نا مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ یہاں کوئی لاوالس لوگ بستے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم کا خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لیں ناگارا غوثِ آزم کا اور اس سے مراد ہر پیار کرنے والا ہے صرف سلسلے میں آنے والا نہیں ہر پیار کرنے والا قادر بھائی سمجھ لیں یاد رکھ اس بات کو پرکے اللہ والوں کی صحبت تو انسان کو کمال کر دیتی وہ تو نواز دیتی وہ تو نورن ایک بات اور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کتنی فرما برداری کرنے چاہیے پیر کی میں نے کہا وہ روحانی طبیب ہوتا ہے ایک ڈاکٹر سے دعائی لے کہ بندہ ایک ڈاکٹر سے دعائی لے تو پھر ساتھ اگلی دکان پہ بھی چلے جانا چاہیے کیوں جی کیوں جی کی پتہ کتھو رام آ جائے ایک سے دعائی لے پھر ساتھ ہی اگلی دکان پہ پھر اس سے پھر اس سے اللہ جانے کہیں سے شفاہ مل جائے کلر سے شفاہ مل جائے اور بھئی ایسے نہیں ہوتا دعائی تو ایک ڈاکٹر کی کھائے گا ایک ڈاکٹر کی کھائے گا جو پریز بتائے گا وہ پریز ہے اگر قبیہ ٹھیک نہیں ہوگی تو دوبارہ جائے گا وہ کہے گا میں نے تیری دعائی بھی بدل دیا تیری پریز بھی بدل دیا اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ شفاہ انشاءاللہ شفاہ حضرت علی بن ہیتی حضور غوث آدم کے خلیفہ ان کے مرید علی بن جوس کی نام تھا حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے سے ملنے آئے وہ غوث آدم کے قدموں میں بیٹھنے کی بجائے اپنے پیر کے قدموں میں بیٹھ گئے دبانے لگے دانٹا کھانے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے چلو غوث آدم کے قدم دبا وہ پھر اٹھے گھوم کے پھر ان کے پیروں میں بیٹھ گئے تو حضرت علی بن ہیتی نے جلال کیا فرمانے لگے تجھے خیال نہیں آتا میں تو اب تجھے غوث پاک سے سپرد کرنے والا ہوں تیری زیادہ تکمیل ہو جائے جب یہ بات کہی تو حضرت علی بن جوز کی رو پڑے چیخے مار کے روئے وہ روئے تو غوث پاک بھی روئے فرمانے لگے علی بن ہیتی ایسے مجھے نہ دے یہ جس پستان سے دودھ پینے کا عدی ہو گیا اب اسے کسی اور جگہ مزہ نہیں آئے گا اسے یہی رہنے دے بڑا اتراز ہے لوگوں کو بشتی دروازے پر بشتی دروازہ کہتے ہیں جنت اتنی انچی تھی نیچے کیسے آگئی میں نے کہا تم نے پڑا نہیں نا قرآن حدیث جنت بڑی انچی تھی پر میرے نبی نے فرمایا میں نے ماں کے قدموں کے نیچے لاکے رکھ دی تم نے پڑی نہیں نا حصل میں پڑی نہیں تمہیں کیا بتا کبھی کسی چیز پہ اتراز ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ جو بشتی دروازے سے گزر گیا ایک فضیلت ہی ہے نا جی ایک ہے ہر مسجد جنت ہے کہ نہیں بولیں حضور نے فرمایا جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو جب ہر مسجد جنت ہے تو بابا فرید کی مسجد جنت کیوں نہیں ہو سکتی عجیب چکر ہے اور بندے بھی کہتے ہیں وہ جنتی ہوں بھائی کس نے کہا بلکہ ایک بڑی عزت کے مرید ہوئے مولانا عشمت علی خان صاحب حضرت مولانا عشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لئے پاک پتن سے واپس آ رہے تھے تو بس کی چھت پہ بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں رستے میں نا ایک دو بندہ آ گیا جس کو تنقید کی عادت تھی اللہ وآلہ وآلہ مجھے کہنے لگا مولی کہاں سے آ رہے ہو انہیں کہا پاک پتن شریف سے پاک پتن سے کہنے لگا میرے کپڑے سونگنے لگا کہنے لگا بشتی دروازہ گزرے ہو میں نے کہا گزراؤ تو کہنے لگا پھر جنت کی خوشبو نہیں آ رہی نبی پاک نے تو فرمایا تھا کہ پانچ سو سال جنتی دور ہوگا تو اس کی خوشبو آئے گی تم سے نہیں آ رہی مولانا بڑے آذر دماغ تھے کہنے لگے ایک قدیس پڑھی ہاں دوسری بھی پڑھ لینے کی نبی پاک نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی ایک ہی پڑھی ہے تنہیں اگلی بھی پڑھ لینے تھی کہتے ہیں وہ بندہ کہاں لگا روکو بس مجھے نیچے اتار دو کہ تو گتگڑا بندہ ہی جواب دینے والا آ گیا اگلی بھی پڑھی ہے تنہیں سی اگلی بھی پڑھی شیخ کی خدمت شیخ کی خدمت نواز دیتی ہے اور پھر ایک اور بات میرے حضرت صاحب تو حد کرتے ہیں ایک جملے میں سمو دیتے ہیں سمندر کسی نے کہا حضرت یہ ساری زندگی بندہ کسی کی خدمت کرتا رہے اللہ کا بندہ سمجھ کی وہ اندر سے جالی نکل آئے تو پھر آپ فرمانا لگے ہم نے بندے کی خدمت نہیں کی اللہ کے بندے کی کی ہے تو حجر کس نے دینا ہے بولے اول تو ایسا ہوتا نہیں اول تو ایسا طلب پیدا کریں آج نگوں میں طلب نہیں کہتے ہیں بڑی جگہ تک یہاں ملیا کچھ نہیں میں کہتے ہیں تیرے تیرے طلب نہیں پائی طلب ہو تو کھانے کا مزا اللہ حضرت فاضل بنیلوی کا پیر کھانا مارا ہے را شریف وہاں کے ایک بزرگ تھے آلِ محمد ان کا نام تھا ان کے پاس ایک بندہ آگیا پڑا پڑا لکھا بڑا سیانہ کہنے لگا بابا میں نے بڑی خان کا ہے بڑے آستانے دیکھے پیر کوئی نہیں ملا آپ مسکرائے آپ فرمانے لگے تیری نیت ہی نہیں تھی پیر پکڑنے کی حرادہ ہی کوئی نہیں تیرا تیرا پروگرام نہیں تھا ورنہ تو بڑے بڑے کامل لوگ ہیں تیرے اندر طلب ہی نہیں اندر کوئی شہر خالی ہوگی تو کوئی مارفت کا نور آئے گا تو خود بنا ہوا ہے کہنے لگا اسے پانچ کلو مچھلی دو اچھی بنایا مریدوں نے مچھلی دے دی پانی کوئی نہیں دیا ساری رات تڑکتا رہا اور بار سے کنڈی بھی لگا دی صویر حضرت آل احمد آئے دروازہ کھولا قدموں پہ گرا کہنے لگا حضرت جی پانی حضرت جی پانی پانی آپ فرمانے لگے سلام تو لے لے پہلے کہنے لگا نہیں حضور پانی پانی آپ فرمانے لگے بتا مچھلی کہا حضور پہلے پانی پہلے پانی حضرت نے ایک جملہ کا رب کے بدوں کی ایک بات کمال کر دیتی ہے فرمایا پتا چلا طلب کیا ہوتی ہے پتا چلا طلب کیا ہوتی ہے کہنے لگا سوڑے اور لنگ پتا گیا ہے کیا ہوتی ہے لنگ پتا گیا ہے آپ نے پانی بھی پلایا مرید بھی کیا اور جب سینے سے لگایا تو فرمایا جا تُنہیں طلب پیدا کی تھی میں نے رب کے فضل سے تجھے فیض دیا ہے کہتے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے کالے رنگ کا تھا اللہ نے گورا رنگ بنا دی نورانی یہ چھلکنے لگی وہاں بیٹھے بیٹھے